تاشید صاحب نے سوال کیا کہ گھنگا مسلم سب سے بڑی سکیل کی انجی ہے کہ حلال ہوں جی کمال یس؟ یس؟ نو؟ گھن مسلمان کی سب سے بڑی سکیل نہیں ہونے چاہیے سب یہ تو مسئلہ ہے نا کہ اسلام کی سب سے بڑی سکیل ہونجی ہے میرا کریکٹر جو ہے نا وہ آنشیکبل ہے غریب ہوں گنا تو کریکٹر اوڑا نکھنا جائے گا کیونکہ کریکٹر سے ہی غریبوں کا ڈریفت ہوتا ہے پیسے اچھے ہونا تو سارے کے سارے اپنین پیسے نکالو نا پر چلے گا ابو جہل میں اور ابو بکر میں فرق نہ ہوگئے پیسے دینوں کر دیئے کریکٹر شوکر ابو بکر ہے وہاں پر دلشپے کر دیئے دمیر اسلام کے حدیث ہے کہ بیشنس انگراتا پرسٹ لوگ کو شاک صدمے کی پہلی فیکنڈ میں جو ریاکشن دیتے ہونا اُدھر پی فیشنسلس ہوتی ہو تین دن بعد تو بڑے بڑے ماں کو صبر آتا دے بچے ملنے کا جیسے ہی آپ کو سجمہ رکھتا ہے تب آپ کا دین پار آتا ہے آپ کا آپ پورا ایمان آشکر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کو شکوا کر دیا ہے کہ میرے صحیح ہو رہا ہے میں ہوں پر قسمت یا اللہ تُو بس شکلیں دیکھ کے بادر پیسے اللہ اللہ کیا پہ بگواث کرتا ہے مسلمانہ تو اللہ کو نا مانتو یا بچے تو نہیں بھی اسلام میں ایسا کوئی خصف ہے یہ جورت مسلمانوں کیسے سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوگا ہے اللہ نے تجھے تجھے نہیں پتا مجھے نا دفع چل گئے پیسے چلے کہ آپ کو تفسیر میں نہیں جاؤ کیوں آگئے میں مسائل ہی دیا بگر ساتھ سے بڑی سکیلٹی نہیں ہے مگر یہ بات درست ہے کہ حلال روزی کو کتنا ڈی ویلیو مسلمانوں نے کر دینا حلال روزی یہ بات آپ پوچھتی ہی نہیں ہیں لڑکی ہیں اس لئے لڑکے کماتے ہی نہیں پیسے کماتے ہیں آپ مجھتی ہیں یہ نہیں پوچھے جاتا حلال روزی کتنی ہے پوچھے بہتا کہ جاتا ہے کتنے کماتا ہے آپ کو تو پھر کومنسیس کی بات ہے پریشنی نہیں آئے گا اگر کوئی درکی اور سلمان کی بچی مل گئی نہ کس دیں میں دوست کے پاس میں دوست کو لے گا اگر میرے ایک بزرگ ہیں ان کے بعد میں مشروعات دینی خواتین اور بچوں کے شریشتے کراتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب تھے تو میں نے کہا انکل وہ نمان نامے دوست نے میں نے کہا نومیٹر کے لڑکی تیکھنی تو اس نے کہا دینی لڑکی شالی کرتے ہیں تو انہیں نے ایک سکنڈ کے لئے نمان کو دیکھا ڈاکٹر صاحب ہے جو رالجی سکینڈ آم بلا بڑا بڑا مطلب he's one of the finest men I know ماشاء کر سو انہیں نے میری دیکھا انہیں نے دیکھا انہیں نے کہا آپ نے ایزی لے لیے دینی عورت دینی عورت کے لئے کوسچینئر آپ کے سر پہ لگتا ہے آپ آپ کو کوالیفائے بہوں گے اور شرطی سے کہا فیل ہونے کے چانس سے آپ نے اللہ میں قدود ہے ایس دنی جیس کرتی دینی عورت اس کو اپنے آخر نظر آلی ہوتی وہ اتنی چانچ پر تلال پر تھی ہے کہ آپ آپ پاکستان کا نورمل تو کوالیفائی نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ نے دینی عورت کی شان پھڑی کم شمجھئے دینی عورت کی شان آسمانہ پر تھی چیز جب ایکچوال حیف کیا کول یہ ہوتی ہے یونیکنس ایک دینی عورت ہاں آپ بندہ نہیں کوئی لگتا کر سکتا ایک دینی عورت لیے اتنے آپ بڑی جو جنب کی ملکہ دنیا میں اس وقت دندہ رہے پچاس سال کے وہ اس کو ویٹ کر رہے تھے کم پر لگ وہ دوسری والی عورت نہیں ہوتی میرا بیٹ آگا ساتھ میرا شور چلے کھارا سو ساتھ اس طرح نہیں ہوتی ہے ایک معاملات اور بلکل میں دینی مرکن دینی مرکن کاش دوگو ملتے ہیں دیکھ شہر دور ملتے ہیں کام دے گا دین کو نہیں لیں گے دین کو نہیں لیں گے کس لیول کا سونے کی پانا ہے سب سے زیادہ دین کی ویلی بتا کون کرتا ہے میں جل رہا ہوں گے کورپرٹ دو نمبر چوڑ دو نمبر چوڑ دھونت دیں گے ملتقی قسم کا آدمی ہے یہ دو نمبری نکلے گا ہزارہ اور پیسے اس کے ذمہ لگا گھتے ہیں ایک کریکٹر کی ویلی تو ایک کریکٹر پلے سمندر جاتا ہے نا سب وہ کو بہتا ہے اپنے جیسے بس چوار کو پڑھوں گا تو کل ایسے ہاتھ کے لے پتہ بھی چلے دیں ہم نے خطاب وہ علم نمی طالب ایک کرتا کہ ابن المحمدین مجھے آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ کسا نے گورنر لگا رہا تھا مجھے نہیں کبھی گورنر لگا رہا تھا اور ہم نے خطاب نہیں آنکھیں مانتے گا ابو الاسل پلے کہ تیولوا کہ آنکھیں کھول گے ایسے کھا دے ابو الاسل یہ کیا بات کی تنہیں تنہیں کھول دی نہیں پانا کچھا چیز ہے میں تو گورنر ان اوبر لگا رہا جن کے پرانیٹ ڈائنگ رکڑ کمل اسلام کے اس طرح کے تھے کہ اس میں وہ وہ تمام راستے جاتے تھے جہاں پر چوہ نیچے کاری ہو کھل کرتے تھے ابو الاسلہ نے اسلام پہ لے آئے آپ کو انیسے پکڑ سکتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے طرح تو نے تو پتہ ہے کہ اللہ نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کرنے دی تو نے تو پتہ نہیں چلے گا نیچے کیا ہو عمل خطاب عمل حقصان آجی میں نبی تاجب سے کہہ دے آپ کو پتہ کیا ہے دن ہی مرد کا دن ہی مرد چوہ نا وہ کسی اور ہی خواہ نا پڑیتا ہے تو جب جاؤ اس طرح کے تینٹیمیاں تو اس طرح کے ہیروز کیلئے ہوں گے نا تو پھر دیکھے پاکستان نے کونکی کھیل گیا دیکھیں رائیس آئی 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 آئی